اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گر کرشو لازٹ پی ایس ایل کا ٹینٹھ اڈیشن ثابت ہونے والا جی ہاں دوستو یہ لازٹ پی ایس ایل ہوگا ہے لیکن کس نظریہ سے کس طریقے سے اور اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں ٹینٹھ اڈیشن کا جو شیڈول ہے وہ بھی ایشو کر دیا گیا ہے اور کلیش کر رہا ہے آئی پی ایل کے ساتھ دکت دشواریاں ساری آنے والی ہیں تو کیا کچھ سیٹ کی ہے پی سی بی نہیں یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں سب سے پہلے جہاں پر آپ کے ساتھ کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ لازٹ ایڈیشن کیوں ہونے والا ہے پی ایس ایل کا یہ پی ایس ایل کا لازٹ ایڈیشن اس وجہ سے ہونے والا ہے کیوں کہ چھے ٹیمیں آخری مرتبہ پی ایس ایل ٹینٹھ کے اندر پارڈی سپیٹ کرنے جا رہی ہیں اس کے بعد ٹیمیں انکریز ہوں گی ٹیمیں بڑھائی جائیں گی اضافی ٹیمیں شامل کی جائیں گی ساتھ آتی ہیں یا آٹھ آتی ہیں چھے ٹیمیں نہیں ہوں گی پی ایس ایل ایل ایون میں ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کے اندر یہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کلیئر کیا ہے جو ٹیم تھ ایڈیشن ہے رابل پنڈی کراچی لاہور اور ملتان میں ہی کھیلا جائے گا جو کلیئر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑھ کر بڑی بات ہے یہ ہے کہ جناب بارہ ایپریل سے لے کر تیرہ مئی تک پاکستان میں یہ ایڈیشن کھیلا جائے گا بارہ ایپریل سے لے کر تیرہ مئی تک اسلام آباز جنائٹیڈ اور لاہور کلندر رابل پنڈی میں ٹکرائیں گے اب تک جو شیڈول سیٹ کیا گیا ہے اب کلیش کس کے ساتھ ہے کلیش ہے جناب آئیپیل کے ساتھ آئیپیل کے ساتھ کلیش ہے پاکستان سوپر لیگ کا پی ایسábل اور آئیپیل کا اپس میں کلیش ہو رہے کئی بڑے پلیئرز پی ایسábل Wirmiss کر سکتے ہیں حالانکہ زیادہ تر پلیئر وہی آتے ہیں جو آئیپیل نہیں کھیلتے ہیں جب آئی پی ایل اور پی ایسل کا کلیش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے فرق پی ایسل کی اوپر زیادہ پڑے گا نہ کہ آئی پی ایل کی اوپر آئی پی ایل مارچ کے اینڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن مارچ کے سب کو بتا ہے کہ اینڈ میں سمجھے کہ جس طرح آپ کو بتا ہے کہ پندرہ مارچ چیمپنس ٹروفی تقریبا دس مار تک چیمپنس ٹروفی کی جو سارے کام ہیں وہ ختم ہوں گے اور پھر پندرہ مار تک جو آئی پی ایل جو ہے وہ چیمپنس ٹروفی ختم ہوں گے اس کے بعد یہ کاروائی ہوگی اپ ڈیٹس اچھے لے گئے تو لائک اور سبسٹائک ضرور کریں